اور اس کے علاوہ جو تازہ تحقیق بلکہ تخلیق کی جو صلاحیت ان نوجوانوں میں ہے اس کی وجہ وہاں کا نظام تعلیم ہے ہمارے ہاں نہ نظام ہے نہ تعلیم ہے اگر تعلیم ہے تو نظام نہیں اگر نظام ہے تو تعلیم نہیں مگر وہاں پہ ایک تخلیقی نظام تعلیم نے ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ فرام کی ہے اور اس سے ہمارا جو وہاں کا ایک ساتھوں کلچرل زون بن رہا ہے جو آنے والے وقتوں کے اندر مزید واضح ہوگا اور مزید ابرے گا اور ایک جدید جو اسلام کا پہلو اور جو نیا ایک جدید ایک اس کی جو ساخت ہے اور جو اس سنت کے مطابق ہوگا جس سنت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ آپ نے نہ جتت پسندی کو تارک فرمایا نہ کتامت پسندی کو تارک فرمایا بلکہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے خطبہ اجتحاد کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک حسین سنگم پہ واقع ہیں ایک حسین سنگم پہ واقع ہیں جس سنگم کے ایک طرف قدامت پرستی ہے ایک طرف جدت پرستی ہے اور اس قدامت پسندی اور جدت پسندی کے اس امتزاج کے ساتھ جو اسلام کی ایک صورت واضح ہوئی ہے وہی اسلام کو فاتح عالم قرار دیتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جس طرح جدت پسندی کے بغیر قدامت پسندی بری ہے اسی طرح قدامت پسندی کے بغیر وہ جدت پسندی بھی بری ہے اور ان دونوں کے درمیان توازن کو پرقرار رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی یہ آپ بھائیوں کی اور یہ آپ پزرگوں کی یہ ہماری اجتماعی کے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا اس کرشتہ جب آپس سے ٹوٹتا ہے تو پھر وہاں پہ فساد گھڑا ہوتا ہے پھر وہاں پہ خوارج قیدہ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ محتضلہ کی سوچ جنم لیتی ہے اور پھر وہاں پہ جو دوسرے ایسے فتنیں اسلام کے اندر ابرتے ہیں جو کبھی ارتداد کی صورت میں ابرتے ہیں جو کبھی مرزائیت اور قادیانیت کی صورت میں ابرتے ہیں اور جو کبھی مسلمانوں کے مابین ہونے والی جنگ اور فساد پہ وہ آپ کے مابین پڑھتے ہیں اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ فرقہ واریت ہے جو یہ فرقہ پرستی ہے اور جو یہ ہمارے ترمیان یہ فرقہ وارانہ یہ تاثبات ہیں یہ ایک بدھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو مسلمان کی سب سے بڑی علامت ہے جو مسلمان کی فتح مکہ سے اغذ کی گئی جو سب سے بڑی سنت رسول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سامنے کسی بدھ کو پرداشت نہیں کرتا اور جو بھی بدھ اس کے سامنے آتا ہے وہ اس بدھ کو توڑ دیتا ہے وہ اس بدھ کو پاش پاش کر دیتا ہے وہ بدھ چاہے پتھر کا بنا ہو وہ بدھ چاہے مٹی کا بنا ہو وہ بدھ وہ چاہے لکڑی کا بنا ہو وہ بدھ چاہے جواہرات اور پیتل کا بنا ہو یا وہ بدھ ہمارے سامنے ایک نظام فکر کی صورت میں ہو جس کو ہم درکہ واریت کہتے ہیں مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ ان تمام بتوں کو وہ توڑ دیتا ہے جس لیے اکبال نے کہا تھا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملک میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی اور پھر کہا کہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک نے اس بدھ کو ملا دے میں میرے نجمان بھائیو یہ آپ سے امید کرتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کا بت ہے یہ اب نظر کی حالت میں بریفتار ہو چکا ہے اور آپ کی بلند افکار کی ایک تھوکر آپ کی بلند نظری کی ایک تھوکر آپ کے اندر کی خودی کی ایک طاقت کی تھوکر اور آپ کی روحانیت کی بہداری کی ایک تھوکر انشاءاللہ تعالیٰ اسی عشرے کے اندر وہ فرقہ واریت کے اس بدھ کو پاش پاش کر کر رہا ہے فتح اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی فتح اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مشرق اور مغرب کی سرحدوں پہ آپ کی جو اسلامی طاقتیں ہیں اور آپ کی جو اسلامی افواج کھڑی ہیں آج علمِ اتحاد کی بڑی شدید ضرورت ہے اور میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کے توسط سے یہ پیغام پوری دنیا میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو عالمِ اسلام کی اسکری طاقت ہے اس کو منظم کرنے کی خاطر ہمیں اپنین فرقہ وارانہ پھل جڑیوں کو ہمیں ایک طرف پھینکنا ہوں گا اگر لبنان کے اندر حضباللہ کی طاقت ہے اگر ایران کے اندر پاس بانانِ انقلاب کی طاقت ہے اگر افغانستان کے اندر طالبان کی طاقت ہے اگر پاکستان کے اندر پاک فوج کی طاقت ہے جو خالصتاً ایک اسلامی فوج اور ایک اسلامی طاقت ہے اسی طرح ہمارے اور بہت سے مسلم برادر جو سیکولر ہونے کے دعویدھار ہیں مگر در حقیقت ان کو اپنے اندر سلگتی ہوئی چنگاری کا احساس پچھلے تین مہینوں میں ہو چکا ہے یہ وہ طاقتیں ہیں جو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے اس وقت کے اندر مجتمع ہوں گی اور ہمارے وہ تمام پلیٹ فارمز جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر کی حالت میں جا چکے ہیں وہ غیر متعلق ہو چکے ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں یہ نوجوان قیادت جو اب ہمیں آگے آتی ہوئی اور اُبھرتی ہوئی پوری مسلم دنیا سے ہمیں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ نوجوان طاقت انداروں کو متعلق کرے گی وہ چاہے اوئی سی کا پلیٹ فارم ہو وہ موضمیر العالم اسلامی کا پلیٹ فارم ہو وہ رابطہ عالم اسلامی کا پلیٹ فارم ہو ایسی تحریک ہو کہ جس کے اندر اتحاد کی جس کے اندر یکجیٹی کی آواز بلند ہو رہی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام طاقتوں کا ایک نکتے کے اوپر جمع ہو جانا یہ آج وقت کی ضرورت ہی نہیں یہ آج وقت کی آباز بن چکا ہے کیوں کہ باطل نے ہمیں جنگ فرقوں میں تقسیم کر کے شکست دی تھی اور اس فتح اس شکست کو فتح میں بدلنے کا یہی راستہ ہے کہ ان فرقوں کو چھوڑو یہ بلیلویت پی بت ہے دیوبندیت پی بت ہے وہابیت پی بت ہے شیعیت پی بت ہے یہ وجود پی بت ہے شہود پی بت ہے آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں نفادت و وجود کی ضرورت ہے نفادت و شہود کی ضرورت ہے یہ ساتش ہے بہتت کو وحدانیت کو توحید کو تقسیم کر دیتی کبھی ہم شہود میں تقسیم کر دیتے ہیں کبھی ہم وجود میں تقسیم کر دیتے ہیں آج وجود اور شہود کی وحدت کی ضرورت نہیں آج ہمیں مقصود کی وحدت کی ضرورت ہے آج ہمارے مقاہ سے دیکھونے تھے اور یہ اسلامی اتحاد چھو ہوگا یہ کسی فرقے کی طاقت نہیں ہوگی یہ کسی مسئلہ کی طاقت نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری امت مسلمہ یہ برنویت کے جھنڈوں کو یہ جعبندیت کے جھنڈوں کو یہ وہابیت اور شیعت کے جھنڈوں کو یہ ایک طرف پھینکے یہ پسے پشت پھینکے پوری ملت اسلامیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچن کے نیچے جمع ہوگی اور یہ طاقت یہ طاقت آج مشرق و مغرب میں یہ نمائع ہو چکی ہے جس کی تدبیر ہمیں اقبال نے بتاتی تھی کہ ہو چکا ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مغربہ کی ابھی شان جمالی کا ظہور اور وہ شان جلالی کیا ہے شان جلالی ہماری وہ طاقتیں ہیں جو آج مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی چودہ دگری شمالی ارض بلد سے لے کے پچاس دگری جنوبی ارض بلد تک پھیلی ہوئی ان اسلامی ریاستوں کی وہ افواج ہیں اور شان جلالی وہ ہماری نمائع ہو چکی ہے وہ ہماری واضح ہو چکی ہے اور مسلمان اس نقطے پہ اب مجتمع ہو چکے ہیں اب متحد ہو چکے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ہم ایک لاشا بھی مسلمانوں کا وہ اس زمین کے اوپر برداشت نہیں کریں گے اور اس لیے اب شان جلالی کا جو ظہور ہے وہ صرف ایک چیز میں رہ گیا ہے اور وہ ہے ہمارے اندر جو تھوڑی بہت کردار کی خامیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہمارے افعال اعمال اکوال کردار گفتار مستان رفتار کی خامیاں ہیں وہ شان جمالی ہماری ان خامیوں کو دور کرے گی اور وہ شان جمالی کیا ہے وہ شان جمالی یہی ہے کہ ہمارا ظاہر سمر چکا ہمارے ظاہر میں انقلاب آ چکا ہمارا ظاہر طاقتور ہو چکا اب ہمیں شان جمالی کی طرف آتے ہوئے اپنے بادن کو ویدار کرنا ہے